سیلاب اور معاشی بہران کا شکار پاکستان میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اب ہر دن بڑھتی جا رہی ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ملیریا، ڈینگو اور دیگر امراض کے مریض اسپطالوں میں دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں ہزاروں لوگ بیماریوں کے علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسپطال کے کمروں کے ساتھ امرجنسی وارڈز بھی بھرے ہوئے ہیں پاکستان کی صورتحال کے پیشن نظر ڈیو ایچ او نے بھی ایک اور تباہی کا انتباہ دے دیا ہے ہندوستانی فضائیہ پیر کی صبح اس وقت حرکت میں آگئی جب انڈین ائر اسپیس کے اوپر سے گزر رہی ایرانی پیسنجر فلائٹ میں بم پلانٹ ہونے کی دھمکی ملی ایران کی پرائیوٹ ائر لینڈز کمپنی مہان ائر کی یہ فلائٹ تہران سے چین گھوان جو جا رہی تھی نیوز ایجنسی اے این آئی کے مطابق فلائٹ کی چیف پایلٹ نے دہلی کے آئی جی آئی ائرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت مانگی ائر ٹریفیک انٹرول روم نے پایلٹ کو فلائٹ جائے پور ائرپورٹ پر لینڈنگ کرانے کی اجازت دی لیکن اس نے منع کر دیا کچھ دیر بعد مہان ائر کی یہ فلائٹ ہندوستانی فضائیہ علاقے سے باہر نکل کر چین کی طرف بڑھ گئی ممی میں بارہ رب الاول کے پیش نظر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلقہ بات خطاتی کی ایک روزہ نمائش کریمی لائبریلی انجمن اسلام میں منفق کی گئی صدر انجمن اسلام ڈاکٹر زہیر خاضی نے نمائش کا افتتاہ کیا اس نمائش کے سرپرستی ملک نام اور خطات اسلام کرد پوری نے کی اس نمائش کا مقصد فن خطاتی کے ذریعے شان محمد کے وخار کو واضح کرنا تھا اس نمائش میں ریاستی و بیرون ریاست کے پچیس ازائیت خطاتوں نے شرکت کرتے ہوئے اپنے فن پاروں کا مظاہرہ کیا گجرات کے وڈوڑ رازلے کے ساولی خزبے میں مذہبی جھنڈا لگانے کو لے کر دو گروہوں میں تصادم ہوا اور ایک دوسرے پر فتراؤ کیا گیا ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ چھتیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ساولی پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ واقعہ سنیچر کے رات اس وقت پیش آیا جب لوگوں کے ایک گروپ نے دوسری کمیونٹی کے ارکان پر دھامیجی کا ڈیرہ علاقی میں بجلی کے کھمبے پر اپنے جھنڈے کے ساتھ مذہبی جھنڈا لگانے کی کوشش پر اتراز کیا ساولی پولیس اسٹیشن کے سب انسپیکٹر اے آر مہدہ نے کہا کہ دونوں برادریوں میں معاملہ بڑھ گیا اور ایک دوسرے پر فتراؤں شروع کر دیا کوئی بھی زخمی نہیں ہوا لیکن فسادیوں نے ایک گاڑی اور دکان کو نقصان پہنچایا صدر بننے کے بعد مورموں کا گجرات کا یہ پہلا دورہ ہے سفر کے پہلے دن وہ احمد آباد میں سابرمتی آشرم جائیں گی بعد ازاں وہ سہد آب پاشی پانی کے فراہمی اور بندرگاہ کی طریقی سے متعلق منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گی اور اختتاہ کریں گی اس سال طبقہ نوبل انام سویڈن کے سائنس دان سوینٹے بائپو کو دیا گیا ہے یہ ایوارڈ انسانی ترقی پر ان کی دریافتوں پر دیا گیا نوبل کمیٹی کے سیکریٹری تھومس پرلیمن نے سویڈن کے اسٹاک ہوم میں واقعے کیرلنسی کا انسٹیٹیوٹ میں پیر کو فاتح کا اعلان کیا سمجھ وادی پارٹی کے بانی ملائم سنگیادو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور انہیں دہلی کے خریب گھڑ گاؤں کے ایک پرائیوٹ ہسپتال میڈینٹا میں داخل کرایا گیا ہے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ کے دورے کے پیش نظر کسی بھی قسم کے ناخشگوار واقعی کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے جمہور کشمیر میں سیکریٹی کا فقرید المثال بندوبست کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جمہور کشمیر کے شاہرانوں اور دیگر لنک روڈز پر جہاں سیکریٹی فورسز کے عملے کی تائیناتی میں اضافہ کیا گیا ہے وہیں سری نگر بارہ ملہ راجوری اور دیگر علاقوں میں چیک پوائنٹس بڑھا دیئے گئے ہیں راجستان کے اجمیر میں آج خواجہ موندین چشتی کا مہانہ چھٹی روایتی انداز میں نہائیتی شان و شوقت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا چھٹی پروگرام میں درگا شریف کا کھچاکت بھری نظر آئی چھٹی کے موقع پر درگا اہتہ نور میں فاتح خانی کا پروگرام تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا جس میں خدام خواجہ نے خواجہ صاحب کی شان میں منقبت پیش کر کے فاتح خانی کی اس کے بعد غریب نواز کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا موسیقی